موسیقی ساو ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مواہی بنور اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ میں ہم جس کونسپٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے کیونکہ بچپن سے ہم موویز میں، ڈراماز میں، نوولز میں اس کونسپٹ کو پڑھتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں اور یہ کونسپٹ ہے ٹائم ٹریولنگ اور جب بھی ہم ٹائم ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں میں بڑی ایکسائیٹمنٹ فیل ہوتی ہے کہ سام ہاؤ ایسا پوسیبل ہو جائے کہ انسان فیوچر میں یا پاسٹ میں چلے جائیں اور آج کی اپیسوڈ میں ہم سائنٹیفیکلی بات کرنے والے ہیں کیا ٹائم ٹریولنگ پوسیبل ہے یا نہیں تو سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم سب لوگ اپنی لائف میں ڈیلی بیسی سے ٹائم ٹریولنگ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہوگا اس طرح سے کیونکہ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور بہت سارے ستارے جب ہمیں نظر آتے ہیں وہ ستارے ایکچول میں اب اگزیسٹ نہیں کرتے لیکن ان کی روشنی بہت سالوں کا سفر کرنے کے بعد اب ہمارے پاس پہنچی ہے تو ہم صرف ان کی illusion دیکھ رہے ہیں وہ ستارے کب کے تباہ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں تو ٹیکنیکلی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو جو اب اگزیسٹ نہیں کرتی سو یہ تو ایک فیکٹ ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں ایکچول ٹائم ٹریولنگ کے جو کونسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے جب بھی ہم ٹائم ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں جو کہ کوئی ٹائم مشینز ہے سو اس کا جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے نہیں پوسیبل نہیں ہے اب کوئی بھی ایسی مشین کبھی بھی تیار نہیں کر سکتے جو کہ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز چل سکے اور ٹائم ٹریولنگ صرف اسی صورت میں پوسیبل ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سائنس جب کوئی بھی چیز لائٹ کی سپیڈ کے برابر یا اس سے تیز چل سکے اور لائٹ کی سپیڈ ایک ایپسولوٹ ہے جسے کبھی بھی اچیو نہیں کیا جا سکتا اب ٹائم ٹریولنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آئنسٹائن نے اپنی لائف میں دو تھیوریز دی تھی سپیشل ریلیٹیو تھیوری اور جنرل ریلیٹیویٹی تھیوری لیکن ہم اس کو بہت ایزی کر کے سمپل ورز میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس تھیوری کو اگر ہم بلکل ہی سادہ الفاظ میں بولیں تو یہ ہے کہ ٹائم اور سپیس جون سے ہیں وہ ریلیٹیو ہیں لیکن جو لائٹ آف سپیڈ ہے وہ ایپسلوٹ ہے ریلیٹیو مطلب وہ وید ریفرنس تو سمتھنگ ہو سکتے ہیں لیکن لائٹ آف سپیڈ ایپسلوٹ ہے اس سے زیادہ تیز کچھ نہیں ہو سکتا اس کو آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے اب ٹائم ٹریولنگ اس میں کیسے پوسیبل ہے جب ہم نے بات کی کہ ٹائم جو ہے وہ سپیس کے ایکارڈنگلی جسے ہم سپیس ٹائم بولتے ہیں وہ وید ریلیشن ٹو سمتھنگ ہوتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان جو کہ زمین پہ مجود ہے اور دوسرا انسان جو کہ ہمارے جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے اس پہ مجود ہے ان دونوں کے ٹائم میں ڈیفرنس آ جائے گا جو گریوٹی سے دور انسان سپیس کے اندر ہے اس کے لئے ٹائم سلو ہوگا اور زمین پہ مجود انسان کے لئے ٹائم فاسٹ ہوگا اب اس کو پروف کرنے کے لئے سائنٹیس نے اس پہ ایک ایکسپیرمنٹ بھی کیا تیوریٹی کے لئے یہ کب سے پروف ہے لیکن اس پہ جو ایکسپیرمنٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ دو ایرپلینز دو کلوکز انہوں نے تیار کی اس میں سے ایک کلوک زمین کے اندر رکھی گئی اور ایک کلوک کو ایک ایرپلین پہ رکھا گیا اور جس ڈائریکشن میں ہماری زمین گھوم رہی ہے اسی ڈائریکشن میں اس ایرپلین کو اڑایا گیا اور کافی ٹائم کے بعد جب اسے واپس لا کے ان دونوں کلوکز کو میر کیا گیا تو وہ کلوک جو کہ ایرپلین پہ تھی یعنی یہ گریوٹی سے دور ڈیفرنٹ ٹائم میں اس کے اور زمین کے ٹائم میں ڈیفرنس تھا یہ ڈیفرنس بہت معمولی تھا لیکن جیسے جیسے ہم ڈسٹنس کو بڑھاتے جائیں گے یہ جو ٹائم ہے یہ بڑھتا جائے گا اس کی بہت اچھی ایکسیمپل آپ کو انٹرسٹیلر مووی سے مل سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے یہ مووی نہیں دیکھی تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہ مووی لازمی دیکھیں بہت زیادہ ہے اس پلینٹ پہ گزارا ہوا ایک گھنٹہ جو ان کے سپیس ٹیشن پہ موجود ایسٹرونوڈ ہے اس کے لیے سات سال کے برابر ہے تو ایسٹرونوڈ تین گھنٹے کے لیے اس پلینٹ پہ فسے رہتے ہیں اور تین گھنٹے کے بعد جب وہ واپس اپنی سپیس شیٹل میں جاتے ہیں تو ایسٹرونوڈ جو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ اپنی زندگی کے اکیس سال گزار چکا ہوتا ہے اور ان کے لیے صرف تین گھنٹے تھے اور اب یہ بات سائنٹیفیکلی بلکل پروون ہے یہ بلکل پوسیبل ہے اور اسی طرح سے ٹائم ٹریول ہوتا ہے مطلب ایک انسان جو کہ اس پلینٹ پہ تھا اس کے لیے تین گھنٹے اور پچھلے کے لیے اکیس گھنٹے مطلب وہ انسان فیوچر میں چلا گیا اور دوسرے انسان نے اپنی زندگی کے اکیس سال گزار لئے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے ٹائم ٹریولنگ اور دوسرا طریقہ اگین آئنسٹین کی تھیوری سے جو نکالا گیا وہ یہ تھا جس میں ورم ہول یا بلیک خول کا کونسپ ڈسکس کیا گیا ورم ہولز ٹیکنیکلی سپیس کے اندر دو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پیپر کے ثروح سمجھاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک پیپر نظر آ رہا ہے اس میں ایک پوائنٹ ا ہے اور ایک پوائنٹ بی ہے اب یہ سپیس کے اندر دو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں اور ان کے درمیان میں سکس انڈرڈ اور سکسٹے سکس لائٹ یئرز کا ڈیفرنس ہے یہاں سے یہاں جانے میں آپ کو چھ سو چھ سو چھ سو لائٹ یئرز لگیں گے لیکن ورم ہول اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ سپیس ٹائم کو اس طرح سے بینڈ کر دیتے ہیں اور جب وہ بینڈ کرتے ہیں اور کسی انسان کو ٹریول کرنا ہے جیسے میں ٹریول کر رہا ہوں تو میں ایک ہول سے دوسرے ہول تک ٹریول کر لوں گا اور اس میں مجھے بہت تھوڑا سا ٹائم لگے گا ورم ہولز تھیوریٹیکلی اس پہ کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں ہوا پوسیبل ہیں اور سپیس کے اندر ایکزسٹ کرتے ہیں اور اب تک ہم نے بہت سارے بلیک ہولز اور ورم ہولز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تھیوریٹیکلی اس سے ٹائم ٹریولنگ پوسیبل ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائم ٹریولنگ فیوچر کی ہم نے بات کی کہ ہم شورٹ گرڈ کے تھوڑ یا سپیس ٹائم کی بینڈ ہونے کے تھوڑ ہم فیوچر میں چلے جاتے ہیں کیا پاسٹ میں ٹائم ٹریولنگ پوسیبل ہے اگین سائنٹس بولتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن کچھ سائنٹس بولتے ہیں کہ یہ پوسیبل ہے اس میں جو چیز لازمی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ ہے گرینڈ فاردر پیرادوکس گرینڈ فاردر پیرادوکس اس طرح سے ہے کہ فور ایکزیمپل میں پاسٹ میں ٹائم ٹریولنگ کر کے جاتا ہوں اور میرے جو بھی دادا حضور تھے مجھے وہ بلکل بھی نہیں پسندتے اور ان کی ویسے میری لائف میں بڑے پرابلمز ہوئے تھے اور میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں ان کا قتل کر دوں گا تو اب میں پاسٹ میں گیا اور میں نے جا کے ان کا قتل کیا جب میں نے ان کا قتل کیا تو ٹیکنیک کے لیے میرے فاردر کبھی بھی ایکزیسٹ نہیں کرتے اور وہ ایکزیسٹ نہیں کرتے تو مطلب میں ایکزیسٹ نہیں کرتا اور اگر میں ایکزیسٹ نہیں کرتا تو میں اپنے گرینڈ فاردر کا قتل نہیں کر سکتا سمجھ رہی ہے یہ ایک پیرادوکس یہ ایک لوب چل رہا ہے جس کا کوئی بھی آنسر نہیں ہے اور جس کا کوئی بھی آنسر ہو نہیں سکتا تو اس لیے سائنٹس بولتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر ٹریول کرنا is impossible یہ نہیں ہو سکتا لیکن اگین ہم جب کونسپٹ کی بات کرتے ہیں بلیک ہولز کی یہ possible ہے کیونکہ بلیک ہولز کے اندر اتنی زیادہ گریوٹی ہوتی ہے بلیک ہولز ٹیکنیکلی سپیس کے اندر ایک ایسا ڈیڈ سٹار ہوتا ہے جس کی اندر اتنی زیادہ انرجی ہے اور اس کی گریوٹیشنل پول اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ روچنی کو بھی اسکیپ نہیں ہونے دیتا تو سپیس کے اندر وہ نظر نہیں آتا لیکن اس سینٹر کے ارگر ڈیفرنٹ جو پلینٹس ہیں وہ موف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں درمیان میں کوئی چیز ہے جس کی بہت ہی ایکسٹر آرڈنری گریوٹیشنل پول ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ گریوٹی اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ اس کی روشنی کو بھی اندر قید کر لیتی ہے وہ اس کو اسکیپ نہیں ہونے دیتی سو تھیوریٹی کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے سائنٹیس یہ بولتے ہیں کہ سمہاو جب ہم کسی اتنی ہیوی گریوٹی کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ سپیس ٹائم کا جو کونسپٹ ہے کونسپٹ ہے ڈیفرنٹ ہو جائے گا آپ اپنی ریالیٹی کو پاسٹ میں جا کے بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی اگزیمپل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ انٹر سٹیلر مووی میں دیکھ سکتے ہیں جس میں جو اس کا مین کریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے ہی پاسٹ میں جا کے خود کو اپنی بیٹی کو ایک میسیج دے رہا ہوتا ہے اور بعد میں اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ خود تھا سو ٹیکنیکلی جو ٹائم ٹریولنگ ہے اسے ہم ٹائم ٹریولنگ نہیں بولتے اسے ہم ٹائم ڈائلوشن بولتے ہیں ٹائم ڈائلوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لئے ٹائم اور سپیس میں دوسرے پوائنٹ پر کسی اور انسان کے لئے ٹائم ڈفرنٹ ہوگا جسے ریلیٹیوٹی بولتے ہیں سو ٹائم ڈائلوشن کی ایکزیمپل بینگ آ مسلم ہمارے قرآن مجید میں بھی بہت جگہ ٹائم ڈائلوشن کا ذکر ہوئے جس طرح سے کہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے لئے گزارے ہوئے پچاس ہزار سال ہمارے کرییٹر کے لئے وہ ایک دن کے برابر ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ریفرنس آدیس کے بھی ہیں اور قرآن مجید کے بھی ہے جہاں پہ ٹائم ڈائلوشن کی بات ہوئی ہے مطلب لوگوں کے لئے ٹائم ڈفرنٹلی موف کیا سینٹیفی کے لئے یہ چیز موجود ہے یہ چیز پروون ہے آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلوشن کے بارے میں کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے تو آپ انٹرسٹیلر مووی لازمی دیکھئے گا آپ کو اسے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اگر ان کانسپٹ سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ کمنٹس میں لازمی پوچ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی